ہلو ایوریون ویلکم تو چکن ٹکس چینل آج میں بات کرنے جا رہی ہوں کلینزنگ ملک کے حوالے سے فرسٹ او فول تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کلینزنگ ملک ملک پروڈکٹ نہیں ہے نام سے ہمیں یہی دماغ میں جاتا ہے اور آج تک میں بھی یہی سوچ دیا ہے کہ شاہد کلینزنگ ملک کا مطلب ہے کہ یہ ملک سے بنا ہوئے پٹ ایٹ ایس نار میڈ فرم ریل ملک بلکہ یہ کیا ہے ایٹس نیشل امرجن او فیٹس ان وارٹر سے ملک کر یہ بنا ہے تو اس میں ملک پروڈکٹ تو بلکل بھی نہیں ہے اب اسے ملکی کہا کیوں جاتا ہے کلینزنگ ملک وارڈ یوز کیوں کیا جاتا ہے بکوز آف در پروڈکٹس ملکی اپیرنس ان کنسیسٹنسی کی وجہ سے کہ اس کی اپیرنس وائیٹی شیئے ملکی ہے اس لیے اس کے لیے وارڈ ملک کیا جاتا ہے ورنہ یہ نیچرلی it is not made from milk now the question is what are the benefits of cleansing milk تو cleansing milk کیا ہے کہ جب ہم اس کو apply کرتے ہیں on our skin تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں gentle way میں اسے apply کرتے ہیں on our face اور یہ ان میں کیا کہ ہمارے skin کو soft refreshed اور صاف کر دیتا ہے cleanse کر دیتا ہے ہمارے face کو cleansing milk جب ہم apply کرتے ہیں اپنی skin کے اوپر تو وہ day ہو یا overnight کی ہمارے موں کے اوپر جتنی impurities ہوتی ہیں ان کو remove کر دے گا ایک جبکہ دوسرا کیا کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں hydration بھی دے گا اور moisturization بھی ہمارے کرے گا moisturization process بھی ہماری skin کا start کر دے گا جب ہم اپنی skin کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں پھر جب ہم اس کو properly massage کر رہے ہوتے ہیں cleansing milk کے ساتھ تو وہ ہمارے جو blood circulation ہے اس کو بھی بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے skin fresh ہو جاتی ہے خاص طور پر جو make up use کرتے ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ cleansing milk کو apply کریں اب cleansing milk کو apply کیسے کرنا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے water use نہیں کرنا اپنی skin پہ کیونکہ اگر ہم water use کر کے کریں گے تو وہ dilute کر دے گا product کو اور اس کو less effective کر دے گا کہ اس کا جو effect ہے یہ چیز مجھے بھی نہیں پتا تھی اور آج مجھے پتا چلی ہے جو میں share کر رہی ہوں کہ آپ کو پہلے ہم گیلے موں پر لگا لیتے ہیں پہلے موں گھ دھوتے ہیں اس کے بعد cleansing نہیں پہلے cleansing milk use کرنا ہے اسے properly massage out کرنا ہے ٹھیک ہے وہ اس سے اس کی effectiveness زیادہ ہوگی اس کا اثر زیادہ ہوگا as compared to اگر ہم اس کو dilute کر کے use کرتے تو اس کا تو اثر ہی نہیں ہوگا تو first of all تو آپ کو یہ شئیز پتا ہونے چاہیے اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ minimum 30 seconds یا پھر ایک منٹ کے لیے تو ہم نے cleanse کرنا ہے خاص طور پر make up کیا گیا ہے تو ایک سے ڈیڑھ منٹ تو آپ لوگوں نے لازمان minimum اپنا massage out کرنا ہے اپنے face کو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو apply کرنا ہے تاکہ اس کی properly جو ہے وہ اور circular motions بھی ہم نے around our face اور neck اور جہاں fingers جہاں پر بھی ہم لگا رہے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ properly circular massage کرنا ہے تاکہ ہمارا face جو ہے اس کی dirt وغیرہ وہ impurities وغیرہ وہ ساری نکل سکیں پھر آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ cleansing milk خریدتے ہوئے چاہے کسی کو acne problem ہے تو acne کے لیے انہوں نے cleansing milk بنا دیا لیکن وہ they are too harsh اور اس سے آپ کی skin dry out ہو سکتی ہے اس میں بہت سارے strong chemicals اور strong soaps ملائے جاتے ہیں اپنا product choose کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی skin کو suit کرے اسے dry نہ کرے بلکہ ٹھیک کرنے کے خراب نہ کر دے تو یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے light chemicals والا لینا ہے acne والا آپ لوگ نہیں use کریں تو زیادہ better ہے یہ میری آج کی information تھی about cleansing milk اور my hope کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ knowledge حاصل ہوگا till then اللہ حافظ